سائفر یا جس کاغذ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں یہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم تو کیبنٹ نے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں دے کر دیا تھا اور مجھے بتائیں کہ پاکستان پر ایک کوئی اٹیک کر رہا ہو پاکستان کی خود مختاری پر ایک کوئی فارن سٹیٹ اٹیک کر رہی ہو کہاں پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قوم کو اعتماد ملیں کہاں ان کو اختیار نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو لے کر جائیں کہاں ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ ڈی کلاسیفائی بھی ہوا اور اس نے عمران خان صاحب نے اس میٹر کو نیشنل سیکیورٹی کانسل میں رکھا اور نیشنل سیکیورٹی کانسل نے یہ واضح طور پر لکھا کہ ڈیمارش کیا جائے یو ایس ای میسیجر کو یعنی وہاں شدید احتجاج ان سے کیا جائے تو ظاہر ہے اس کے کنٹنٹس خطرناک تھے مداخلت تھی جو کے بعد میں سائفر لیک ہونے کے بعد وہ کنٹنٹس بھی آپ کے سامنے اب آ چکے ہیں تو اس کے بعد جب دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہیڈڈ بائی شہباز شریف انہوں نے بھی انہی کنٹنٹس کو انڈورز کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ غلط بات ہے یہ انٹریفرنس ہے یہ مداخلت ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں پھر جو شہباز شریف صاحب تھے اس نے فلور آف دی آوس پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو سائفر کے اوپر جو الفاظ تھے وہ دھمکی آمیز تھے مجھے بتائیں پھر دھمکی کس کو تھی دھمکی عمران خان کے لیے تھی دھمکی پاکستان کو تھی کہ جناب آپ عمران خان کو ہٹائیں اور اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان نتاج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے اور ادم اعتماد کو کامیاب کرائیں مجھے بتائیں پھر ادم اعتماد کے بینیفیشری کون تھے پھر کرائیم ہوتا کیا ہے مداخلت اور سازش ہوتی کیا ہے یہی تو ہے پھر شہباز شریف نے فلور آف دی آوس پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس کے اوپر میں کمیشن بناؤں گا اس کی تحقیقات کرائیں گے انڈیپننٹ فورم سے کیوں نہیں کرائی انہوں نے پورا سال عمران خان نے تو خط لکھ دیا تھا نا چیف جسٹس کو سپیکر کے ذریعے پریزنڈ علوی کے ذریعے کہ جناب آپ اس میں تحقیقات کرائیں آپ کمیشن بنائیں جوڈیشن کمیشن بنائیں اور عمران خان نے جنرل ریٹائر تارے کی سربراہی میں کمیشن میں بنا دیا تھا شہید شہید صاحب کل ایک اہم پریس کانفرنسی اسلامباد پریس کلرگ میں شاہ مودکریشی کے ساتھ جیسے وہ باہر آتے ہیں آپ بچ کے شاہ مودکریشی صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں کیا ریزنوں کے لیے دیکھیں یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے ابھی ہمیں بتایا کہ کل تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کس مقدمہ میں اٹھایا کیوں اٹھایا اور کس کیس میں اٹھایا اب ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر پندرہ آٹھ کا یہ اف آئی آر آلیڈی کٹی ہوئی تھی ہم نے تو بارہا پوچھا ہر ایک سے پوچھا کہ بھئی اگر اف آئی آر ہے تو ہمیں کافی دیں تاکہ بیل بیفور ریسٹ ہم کرائیں لیکن اس کا ہمیں نہیں پتا تھا نہ تو بیل بیفور ریسٹ کا پتا تھا نہ ہمیں اف آئی آر کا پتا تھا ہمارے پاس ہوتا تو ہم بیل کرا لیتے لیکن جو ہی پریس کانفرنس کر کے باہر آتے ہیں گھر پہنچتے ہی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن اصل بات اس میں یہ ہے کہ اگر پندرہ آٹھ کی اف آئی آر تھی تو انہوں نے اس سے پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا کوئی بارانٹا فریسٹ کیوں نہیں جاری کرایا یا کوئی کون سی ریزنگ دی بیسیکلی ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کا ساتھ چوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے جب ساتھ تیار نہیں ہے تو انہوں نے شاید کچھ نہ کچھ اپنا زور لگایا ہوگا جو وہ خامیاب نہیں ہو سکے کل جو ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے فوری بعد ان کو گرفتار کر لیا یہ پلیٹیکل وکٹمائزیشن تو سامنے نظر آ رہی ہے اور پلیٹی کے ووٹر کی نظر میں نفرت پھیل رہی ہے اور وہ نفرت کا اظہار وہاں جا کر کے بیلٹ کے اوپر ہوگا اور وہ بلے پہ اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیں گے اس وقت تمام طبقے ہلکے الیکشن کمیشن ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ نگران حکومت اور نگران حکومتیں یہ سارے مل کے زور لگا رہے ہیں کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم کیا جا سکے لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے ہتگنڈو پہ اتر آئیں اچھے بتائیے گا کہ سیکرٹ ایکٹ تو لگا دیا گیا ہے اور سپیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کا فعال بھی کر دے گیا ہے اور اس کے پید مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے تو یہ کس طرح سے سیکرٹ ایکٹ لگا دیا گیا اور اس کا آپ لوگ کیا گراؤڈ تیار کریں گے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ نیا خانون بنا تھا اس کا اطلاق تو پرانے کسی بھی ایشیو پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایف آئی آر وہ یہ کہتے ہیں پندرہ آٹھ کو ہم نے درج کی تھی اور پندرہ آٹھ کی ایف آئی آر پرانے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق کی ہے لیکن پرانا آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی ہو اور اس کے اوپر یہ ایف آئی آر بنتی ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سائفر یا جس کاغذ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں یہ کلاسیفائی ڈاکومنٹ ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم تو کیبنٹ نے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں دے کر دیا تھا اور مجھے بتائیں کہ پاکستان پہ کوئی اٹیک کر رہا ہو پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی فارن سٹیٹ آٹیک کر رہی ہو کیا پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قوم کو اعتماد ملیں کہا ان کو اختیار نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو لے کر جائیں کیا ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ ڈی کلاسیفائی بھی ہوا اور اس نے عمران خان صاحب نے اس میٹر کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ واضح طور پر لکھا کہ ڈیمارش کیا جائے یو ایس ایمبیسیڈر کو یعنی وہاں شدید احتجاج ان سے کیا جائے تو ظاہر ہے اس کے کانٹنس خطرناک تھے مداخلت تھی جو کے بعد میں سائفر لیک ہونے کے بعد وہ کانٹنس بھی آپ کے سامنے اب آ چکے ہیں تو اس کے بعد جب دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کامیٹی کی میٹنگ ہوئی ہیڈڈ بائی شہباز شریف انہوں نے بھی انہی کانٹنس کو انڈورس کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ غلط بات ہے یہ انٹرفیرنس ہے یہ مداخلت ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں پھر جو شہباز شریف صاحب تھے اس نے فلور آف دی آوس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو سائفر کے اوپر جو الفاظ تھے وہ دھمکی آمیز تھے مجھے بتائیں پھر دھمکی کس کو تھی دھمکی عمران خان کے لیے تھی دھمکی پاکستان کو تھی کہ جناب آپ عمران خان کو ہٹائیں اور اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان نتاج بگتنے کے لیے تیار ہو جائے اور ادم اعتماد کو کامیاب کرائیں مجھے بتائیں پھر ادم اعتماد کے بینیفیشری کون تھے پھر کرائیم ہوتا کیا ہے مداخلت اور سازش ہوتی کیا ہے یہی تو ہے پھر شہباز شیف نے فلور آف دی آوس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس کے اوپر میں کمیشن مناؤں گا اس کی تحقیقات کرائیں گے انڈیپننٹ فورم سے کیوں نہیں کرائی انہوں نے پورا سال عمران خان نے تو خط لکھ دیا تھا نا چیپ جسٹس کو سپیکر کے ذریعے پریزنڈ علوی کے ذریعے کہ جناب آپ اس میں تحقیقات کرائیں آپ کمیشن بنائیں جوڈیشن کمیشن بنائیں اور عمران خان نے جنرل ریٹائر تارے کی سربراہی میں کمیشن میں بنا دیا تھا